سبا پتیم ہوتے آج سدن کے اندر میتپون چرچہ ون نائن تھری پہ کسانوں کے اوپر بے موسم برسات عطی ورشتی اولا ورشتی اور ویبین جو آپ دائیں آتی ہے اس سے دیش کا کسان کن تکلیفوں سے گزرتا ہے میں دنیواد ہوں گا پردان منتر جی کو اور ویشیس کر حجر جی کو کنوں نے ون نائن تھری پہ اس میتپون کسانوں کے معاملے پہ چرچہ رکھی اور مہر سے پور ویبین دلوں کے ویدوان وقتہوں نے اپنی بات بھی رکھی اور دیش کے تمام کونے کونے سے کسان جن پر اسٹیتوں سے گزر رہا ہے آجادی کے ستر سال بعد آج دیش کے اندر کسان آت مت چاہی کر رہا ہے سباپسی مہدے باٹی چنتا ہے پارٹی انڈیا کی سرکار تو ان پان سال کے اندر اس سے پہلے جب سرکاریں بڑھی تھی ایٹل جی کے سمیں اس سے میں بھی پریاش کیے تھے نظی نالوں کو جوڑنے کا لیکن پورن بہومت کی سرکاریں نہیں تھی اس لیے تکلیف گوگی جی میرے لیے بیٹھا ہے میرے لیے میرے سننے کے لیے تکلیف پڑھی میں دنیواد ہوں گا پردان منتری جی کو کہ پچھلے پان سال کے اندر اس دیش کے تمام سمجھچیاں کو ایک ساتھ انتیم چھوڑ پہ بیٹے بیٹی کی سمجھچیا سائی بھارت کو مضبوط راشتر استعافت کرنا ورلڈ کے نقصے پہ یا دوسری جو بھی سمجھچائیں تھیں کسانوں کی سمجھچیاں پہ بھی دیان دیا کسان کرج معافی کو لے کے بھی بڑی یوجنا بنائی اور میں مانگ کرتا ہوں پردان منتری جی سے کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ستر سال کے اندر اس دیش کے اندر نہیں ہوا دارہ تین ستر آپ ختم کر سکتے ہیں پینتیس دیش ختم کر سکتے ہیں کسانوں کے لیے کچھ ایسا کیجئے کیونکہ کسان ٹک ٹک ہی لگا کہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کونگریش نے جس طرح دیا ساڑ سال تک کونگریش پارٹی نے سیوائے آتمتیاں ایس وقتا اور بیروزگاری کا لاوش دیش کو کچھ بھی نہیں دیا سباپتی مہدے کونگریش کی سرکاروں کے سمیں دیش کے دھنا سٹیٹوں کا تین لاکھ کروڑ کا کرجا کونگریش کی سرکاروں نے ماف کیا اس سے زیادہ سرمنات بات نہیں ہو سکتی ہمارے رادستان کے اندر رادستان کے اندر ابھی کونگریش کی سرکار بنی حالی کے اندر اور راول گاندی جی وہاں پہ گئے تھے پرچار میں تب کہا تھا کہ ایک دو تین چیار پانچ دس دن کے اندر جیسی سرکار بنی سمپور کرجا ماف کر دیں گے رادستان بوٹ بھی لیا اور راجیوں کے اندر بوٹ بھی لیا لیکن کرج مافی کے نام پہ جیرو سباپتی مہدے آج میں جو پردان منطری جی کی یوجنہ ہے پرچے کھیت کو اس نہیں چاہیے کا پانی نشت روپ سے اس دیش کا کسان اگر مضبوط ہوگا تو ستر پرتی ست بے روزگاری کی سمجھ جاگا سمادان بھی ہو جائے گا پہل تو کسانوں کے پاس بہت بڑی جمینیں ہوتی تھی بہت بڑی جوت ہوتی تھی لیکن جو جو جن سن کیا پڑی کسی دادا کے پاس سو بھی کا جمین تھی تو پوتے کے پاس تھرٹی بھی کا بیس بھی کا جمین آئی اب ہمیں تھی یہ کہ جہاں اکال کر سلاکیں ہیں باڑھ کر سلاکوں سے ندی نالوں کو جوڑ کے جہاں اکال پڑھ رہا ہے وہاں ندی نالیں جڑ کے پانی پرتے کھیت تک دیز کے پرتے کسان کے کھیت تک پانی پہنچے تو نشت روپ سے کسان کا بہت بڑا بڑا ہو سکتا ہے سبابدی مہدے سوامی ناتن آئیو کی ریپورٹ کو لاغو کرنے کی بات بھی ہمیں سا مانگ اٹھی ہم نے بہت بہت بڑے کسان آندولن رازستان کی دھرتی پہ کیے اور پردان منتی جی نے کئی فصلیں جو ایم ایس بی کی سننے میں نہیں آتی تھی ان کو بھی ایم ایس بی کی سننے میں لیا کسانوں کے کئی جگہ کرجے ماب بھی کیے اور سوامی ناتن آئیو کی ریپورٹ بھی لاغو کری جو مون کیار جہاں روپے بکتا تھا وہاں سات جہاں روپے بک رہا ہے اور تمام وہ فصلیں تمام وہ اپج جو باجار مولیے سے گھاٹے کے اندر جاتی تھی جس طرح جاپان امریکہ کے اندر کسان اپنی اپج کا دام باجار مولیے سے تین گناہ اس کو ملتا ہے یہاں بھی اس کو برابر لہنے کا پریاد ایک میں سبابت تو کسان کا معاملہ ہے اور میں رازستان کی طرف سے صدی سے میرا انوروز ہے کہ پانچ منٹ میں اپنی بات سبابت کرے اب کا ساڑھا تین منٹ ساڑھا تیار ہوا تو ابھی تو میں نے بھومی کا ہی بنائی ساڑھا دو چیار منٹ پانچ منٹ میں ساڑھا یہ جو پننے لکھ کے لائے ہو یہ تو بولوں گا نا ساڑھا یہ ساڑھا دو تین منٹ کا ٹائم دے ہو ساڑھا ایک منٹ سے آگے بڑھا سبابت جیم ہوتے یہ آج دیکھ سے کسان کی خلاف ہے ہمیشہ کسانوں کی بات بند کرتے ہیں میں میں پردان منٹری جی سے مانگ کروں گا کہ سوامینا تنائیو کی ریپورٹ لاغو ہو اور پردان منٹری جی ایسے پردان منٹری ہے ان کے اگر جڑ جائے گی اس دن یہ کام بھی ہو جائے گا اور ابھی ان کے من کے اندرے میں صبح ہی ملکا آیا تھا وہ تینتی تھے دیس کے کسان کو لے کے دیس کے جوان کو لے کے اور جگہ جگہ جا ابھی مہاراستر کے اندر سبابتیم ہوتے پیاج کی جو مہاراستر کے اندر یہ آپ کے ناسک اور لاسل گاؤں جہاں پیاج کا سب سے بڑا اتفادن ہوتا ہے دیس کے اندر وہاں بے موسم باریس سے پیاج چھڑا ہو گیا اور پیاج کے دام بڑ گئے کسان آندوری تھے سبابتیم ہوتے ایک دو منٹ مجھے آپ سامنے دیکھ رہے میں ٹیسٹب ہو جاتا ہوں ایک منٹ سنو آپ سب کیار منٹ کے ٹائم ہو جائے ایک منٹ میں آپ سبابت کیجئے سبابتیم ہوتے میں یہ کوئی راجنیتک مجھے نہیں سبابتیم مجھے کسان پر چرچہ ہو رہی ہے اور کسان کو مجبوط کرنے کے لئے ہم سب ایک ساتھ ہیں لیکن جو کانگریس والوں تو دھوکہ دیا کسانوں کو پردان منٹری اور سرکات انروز کرتے ہوئے پردان منٹری فصل بیمہ یوجنہ میں سم مندل بیمہ کمپنیوں دورہ کسانوں کے ساتھ جو جال ساتھی کی جاری ہے پریمیم پورا لیا جاتا ہے لیکن کسان کو جب فصلیں خراب ہو جاتی ہے اس میں بیمہ کمپنیاں بات جاتی ہے بیمہ کمپنیاں منمانی کرتی ہے وصلی تو پوری کرتی ہے لیکن معاوجہ کی بات آتی تو آنکلن کے لئے سمیں پر کوئی ایکسن نہیں ہوتا بینکوں کا دکاری دلالوں کی ملی پر کے پیسے لے کر بیمہ کلیم دیتے ہیں اس لئے جس منٹا کے ساتھ پردان منٹری نے پردان منٹری فصل بیمہ یوز نہ لاغو کی ہے وہ پرپاوری روپ سے کیسے لاغو ہو اس معاملے میں اس حصہ میں ٹھوس قدم اٹھائے جائے سبج مہتے دو جار انیس ایک منٹر صاحب دو جار انیس میں ہوئی باریس کے آنکلوں کی طرف سرکار کا دیان آکے سے بتانے چاہتا ہوں کہ دو جار انیس میں دیس کے اکتیس پر تیس سیتر میں اچھتر ایک باریس ہوئی ایک منٹر میں کروں صاحب ایک منٹر دے کو چھے بج کے ستہ ان منٹر ہوئی ایک ڈیٹھ منٹر میں پورا کر دوں پندرہ پر تیس سیتر ایک ایک منٹر پندرہ پر تیس سیتر پندرہ پر تیس سیتر کمبر صاحب چوان پر تیس سیتر میں سامانیم صاحب جس کی وجہ سے ویپین راجیوں میں کسان الگ الگ پربائیت ہوا اور میرے راجستان کی لگ بس ستہائیس پوئنٹ چھتیس لاکھ ایکٹر جمین پر کسانوں کا نقشان مانے نہیں آنکھڑے صرف سرکری ایک منٹ کا بولا ہے میں انوپریہ جی کو بولتا ہوں انوپریہ جی ایک منٹ ساپنوپریہ جی تنکر سے پرابطہ اس لئے میرا انورود آپ صاحب گیلری میں ہم سے اتی اچی طرح بات کرتا ہے ایک ایک منٹ زیادہ سیتر موہ اس لئے میرا انورود خرابہ کے طرح بات نقشان کا آنکھڑا کہا جائے میں دھنیواز ہوں پردان منٹری جی کو چھے ہزار روپے جو کسان سمال کا پیسہ پٹے کسان تک پہنچا انوپریہ جی ان کو بھر کے کسانوں کو نئی جیسا دینے کا کام اگر کوئی کرے گا تو پردان منٹری جی اس جیس کے کسانوں کو آپ سے رکھئی تینکیو دھنیواز سبب چلکت اور کمبیر سرکار ہے تو بھوڈی سرکار ہے ہمیں بات